موسیٰ علیہ السلام وہ معاملہ پوچھا بھائی کے لیے دعا کی ان دونوں سے فارق ہو کے اس کے بعد پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر سامری سے پوچھا کہ ہاں بھی بتا تجھے کیا تکلیف ہے تجھے کیا مسئلہ تھا کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فاما پس کیا خطبو کا خطبو خطبو لفظ اسی سے لفظ ہمارا خطوب ہوتا ہے اسی سے خطیب بھی ہوتا ہے ہمارا لیکن خطبو جو ہے وہ عربی زبان میں کسی ناغوار صورتحالتے جس طرح ہم پنجابی میں نہیں کہتے چاہے کی تکلیف ہے تنوں کی تکلیف ہوئی سی تو اس طرح ناغوار صورتحال میں کیا معاملہ ہے تیرا کیا معاملہ ہے تکالا فاما خطبو کا یا سامری اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے تیرا تیرا کیا معاملہ ہے کالا کہنے لگا بسورتو بسورتو لفظ کس سے ہے بسر بسر کا معنا کیا ہوتا ہے دیکھنا بسارت اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے تے کے اوپر پیش کیا شو کرتی ہے میں نے کہنے لگا کالا میں نے دیکھا بیما وہ چیز جو لم نہیں یبسورو دیکھی انہوں نے میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی دوسرے نے جو دوسروں نے نہیں دیکھی بہی جس پر جس پر دوسروں کی کوئی نگاہ نہیں پڑی جو میں نے دیکھا وہ جو دوسروں نے نہیں دیکھا فاکبازتو فاکبازتو اب لفظ کیا ہے فیل ادا کر دیجئے اب لفظ کیا بچا اس کا معنا کیا ہوتا ہے قبضے میں کرنا پکڑ لینا اپنے ہاتھ میں لے لینا قبضتن فاکبازتو پس پکڑ لی میں نے قبضتن مٹھی ایک بند کر لی مٹھی ایک اس کی پس میں نے جو چیز میں نے دیکھی جو چیز انہوں نے نہیں دیکھی میں نے دیکھی پس میں نے اپنی ایک مٹھی اس سے جو ہے وہ بر لی من سے اثار اس رسول اثار کس کو کہتے ہیں اثار ان سے یہ کل بھی پڑا ہم نے چار دن پہلے بھی پڑا سورہ کاف میں بھی پڑا نقش قدم پاؤں کے نیچے سے رسول کا معنی کون ہوتا ہے پیام 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 جو پیام لانے والا ہے جو قاسد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے مراد ہے میں نے رسول کے جہاں وہ پاؤں کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو نقش قدم سے جو چیز میں نے دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی میں نے دیکھی اور میں نے فٹ یہ لفظ بھی ہم پہلے بہت دفعہ پڑ چکے ہوئے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے پھینک دینا تا اس کی غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے میں کے لیے لگا ہوا ہے اور ہاں ضمیر لگی ہوئی ہے پس میں پھینک دیا میں نے اسے پس ڈال دیا میں نے اسے اور اسی طرح سوالت سوالت تسویل ان سے جس کا معنی ہوتا ہے کہ میرا دل مایا جس کے اوپر بہلایا مجھے پھسلایا مجھے معنی جس کے اوپر لی نفسی جو میرے دل نے مجھے جو ہے وہ بات سلجا دی اس بات پہ میں نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے پاؤں کے نیچے سے جو چیز مجھے نظر آئی میں نے اٹھائی اور پھر میں نے ڈال دی کالا کہا کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فضحب فضحب لفظ کس سے ہے علف تو آ گیا عمر کے لیے زہبہ زہبہ کا معنی ہوتا ہے جاؤ فضحب بس جاؤ فا انہاں تو بے شک لکا تیرے لیے فی الحیاتے دنیا میں یہ ہوگا یہ اس کا انجام سنایا جا رہا ہے اس کو کالا فضحب فا انہا لکا فی الحیاتے اب تیرے لیے دنیا میں بس یہی بات ہے ان تکولا یہ کہے لا مساسا مت چھوو مجھے لا مساسا مت مجھے ہاتھ لگانا مطلب ہے کہ اچھوت کر دیا اس کو وہ خود بھی کہتا تھا کہ مجھے مت ہاتھ لگانا جب بھی کوئی ہاتھ لگانے لگتا اس سے ہاتھ لگانے سے ہوتا گیا تھا ہاتھ لگانے والے کو اور اس کو بھی سخت بخار چڑ جاتا تھا تو وہ دور سے کہتا پھر وہ جنگلوں میں کہیں نکل گیا اور جنگلوں میں کہیں جہا وہ مر کھب گیا کہ اب تیرے لیے تو دنیا کی زندگی میں تو یہ عذاب ہے یہ سزا ہے ان تکولا لا مساسا کہ مت مجھے چھوو مت مجھے ہاتھ لگاؤ وَإِنَّ لَقَا اور بے شک ہے تیرے لیے معایدہ وعدے کا وقت ایک وعدے کی گڑی لَن تَخْلُفَهَا تَخْلُفَهَا ہرگز اس کے خلاف تو نہیں کرے گا اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں تیرے ساتھ یہ ہوگا اور ایک آخرت میں بھی ہے جس جو تیرا انتظار کر رہی ہے تو اس کے خلاف بھی جہا وہ نہیں کر سکے گا وَنظُرْ وَنظُرْ علف تو آگیا عمر کے لیے ناظرہ دیکھنا وَنظُرْ اور دیکھو الہ الہ کا دیکھا اپنے اس بُت کی طرف اس مابود کی طرف جس کو تُو پوچھتا تھا اس بچڑے کی طرف جو تُو نے ہاتھ سے بنایا تھا اور بنا کے لوگوں کو جہاں وہ ٹریپ کیا تھا اس کی طرف یہ الہ کا سے مراجعہ وہ اس کا مابود کونسا اس کا مابود جو اس نے بُت راشا تھا جو اس نے ایک بچڑا جہاں وہ بنایا تھا سونا ڈال کے کہا فَنظُرْ دیکھو اس کی طرف الہ الہ کا لذی اللذی دلتا زلتا جس کا مناتا ہے جس کے تُو جمع رہا تُو بیٹھا رہا علیہِ آقفہ کٹھا ہو گئے ایک ہی جگہ پہ تُو متقف ہو گیا اس کے اوپر برابر تُو اس کے اوپر بیٹھا رہا دیکھ اس بُت کی اوپر جس کے اوپر تُو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا جس کے اوپر تُو جم کے بیٹھ گیا تھا لَنُوْ حِرْ رِقَنَّهُ لَنُوْ حِرْ رِقَنَّهُ لفظ کیا ہے اس میں سے نکال لیجئے رِقَاب کا معنی ہوتا ہے جلانا لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا نون جو ہے وہ علاماتِ مزارے استعمال ہوا یہ نون جو ہے وہ بانون سکیلہ کے لیے زور دینے کے لیے خو جو ہے وہ اس کے آگے زمیر لگی ہوئی ہے لَنُوْ حِرْ رِقَنَّهُ یقیناً ہم اس کو جلا دیں گے ہم اس کو جلا دیں گے جلا کر اس کی راہ کر دیں گے تمہ پھر لنن سفنہو اب یہ لفظ جو ہے نون سین فے نصف اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو بکھیر دینا ہوا میں اڑا دینا دریا میں بہا دینا لن نحرکنہو یقینا ہم اس کو جلا دیں گے تمہ لنن سفنہو پھر ہم بکھیر دیں گے بہا دیں گے فی الیم میں دریا میں نصفن زرہ زرہ کر کے ریزہ ریزہ کر کے دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس کی اوپر تو جم کے بیٹھا رہا تھا ہم اس کو جلا کر راہ کر دیں گے اور اس کی راہ کو پھر دریا میں بہا دیں گے یہ اس کا انجام بتایا گیا انما انما اننا کی سپرلیٹیو ڈگری بات یہ ہے کہ جو کہی جاتی ہے یقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بات یہ ہے کہ الہکم اللہ الہ تم سب کا اللہ ہے اللہزی وہ جو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے واسعہ وسطوں والی ہے محیط ہے کل شئی علمہ ہر چیز کے اوپر اس کا علم اس کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے ہر چیز پر محیط ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر جو ہے وہ نہیں پھر تلچمہ دیکھئے کالا فما ختم کا یا سامری اے سامری تیرا کیا مسئلہ ہے تیرا کیا معاملہ ہے کالا کہا بس ارتو میں نے دیکھا بیما لم یب سرو وہ جو دوسرے نہیں دیکھ سکے بہی جس کو میں نے وہ چیز ایک ہی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے فکر لی میں نے کبزتاں مٹھی ایک اس کی پس میں نے ایک مٹھی اس کی جہاں وہ بھر لی من اثار الرسول رسول کے قدموں میں سے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں میں سے ان کے گوڑے کی سموں تلے سے جہاں وہ خاک اس نے جہاں وہ اٹھا لی فانا بستوہا پس پھر میں نے اس کو ڈال دیا میں اس کا مفہوم سمجھاؤں گا کہ اس کے ذین میں کیا تھا اور اس کے ذین نے کونسی چیز اس کو جہاں وہ سمجھائی اور یہی میری نفس نے میرے جی نے جہاں وہ بات گھڑ لی جو میرے جی نے بات گھڑی اسی بات کے نتیجے میں میں نے جہاں وہ فشتے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی اٹھا لی اور میرے جی نے اس کو جہاں وہ سنبھال لیا کہا اب اس کی سزا سنائی جا رہی فَضْخَبْ بَسْجَا عمر جو ہے وہ عمر کے لیے استعمال ہوا ہے بس جا فَإِنَّا لَكَافِ الْخَيَاپِ بس تیرے لیے ہے دنیا کی زندگی میں اَن تَقُولَ لَا مِسَاسَا کہ تُو کہتا بھی رہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے یہ دنیا میں اس کی سزا سنا دی گئی وَإِنَّا لَكَافِ عَيْدَا اور مَوَعِدَا اور بشک ہے تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ایک مقررہ وعدہ لَن تَخْلُفَهُ جس کے تُو خلاف نہیں پائے گا وہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تیری یہ سزا ہے اور یہ سزا کافی نہیں ہے آخرت میں تجھے جہاں وہ اللہ اور جہاں وہ جہنم کی سزا دے گا وَنظر اور دیکھ الہی کا دیکھ اپنے اس مابود کی طرف اس بود کی طرف جو تُو نے تراش رکھا تھا جو تُو نے ایک بچڑا جو بنا رکھا تھا اللَّذِي ذَلَّتْ عَلَيْهِ عَاقِفَةَ جس کے اوپر تُو برابر جہاں وہ جمع رہا تھا اسی کی اوپر تُو بیٹھا رہا تھا لَنُحْرِقَنَّهُ یقیناً ہم جلا دیں گے اس کو سُمَّلَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ النَّاسْفَةَ اور ہم اس کے ذرہ ذرہ کر کے ریزہ ریزہ کر کے اس کو دریاء میں بہا دیں گے اِنَّمَا إِلَحَكُمُ اللَّهُ بے شک بات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ تم سب کا الہ اللہ ہے اللَّذِي وہ جو لَا إِلَحَ إِلَّهُ نہیں ہے کوئی الہ مابود مگر اس کے مگر وہی وَسِيَكُلَّ شَيْنِ الْمَا وُسَّتْ ہے محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم پہلی بات قَالَفْحَمَا خَتْبُ قَيْا سَامْرِي سامری کیا مسئلہ تو جائے اب یہ سامری جو شخص ہے اس نے جہاں وہ ایک سازش کی تھی یہ کہا جاتا ہے کہ بجور کے کیا علاقہ تھا جس علاقے کا یہ رہنے والا تھا وہاں کی قوم جہاں بت پرستی وہ گوسالا پرستی میں مطلع تھے وہ گائے گائے کی جائے پوجہ کیا کرتے تھے وہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے اندر سے اس کے اندر جو تھا وہ یہی تھا کہ میں نے اسی گائے کی ترجہ کرنا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے ہیں جو حارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اس لئے رک گیا کہ یہ تفرقہ بازی نہ پڑ جائے اب ایک تو اس کے ذمعے ایک تو اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو جہاں وہ گوسالا پرستی بت پرستی کی طرف لگا دیا جو اصل اس کا مقصد تھا اصل مقصد وہی تھا جو عبداللہ بن عبی کا تھا عبداللہ بن عبی کیا چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لینا چاہتا تھا یہ بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اپنی لیڈری چمکانا چاہتا تھا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے موسیٰ جو اس نے کہا تھا پانے سیہ موسیٰ بھول گیا تمہارا رب تو یہ بیٹھا ہوا ہے موسیٰ تو پتہ نہیں وہاں کیا لینے چلا گیا یہ دیکھو تمہارا رب ہے یہ تمہاری بات ہے یہ جو ہے وہ باں باں کرتا ہے تو اصل میں تو اس کا مقصد اپنی لیڈری چمکا کے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ لینا تھا جیسے ہی اس کے دل نے ایک بات سجائی کہ جب بھی میں کوئی دیکھوں جس وقت جہاں وہ فیرون غرق ہو رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لاؤ لشکر کو جہاں سمندر میں دکیل رہتے ان کے پاؤں کے جہاں پہ گوڑے کی سم پڑتی تھی اس کے نیچے اس نے کہا میں یہ مٹی لے لوں تو پھر جہاں جس میں ڈالوں گا یہ اس کی اپنے تہی گڑیوی بات تھی کہ میں جس میں بھی ڈالوں گا اس چیز میں جہاں وہ زندگی پیدا ہو جائے گی یہ اپنی گڑیوی بات تھی اس نے ایسے ہی ایک مٹھی بھر لی یہ وہ شیطانی خیال تھا اس کا تو یہی اس نے کہا جس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکا چونکہ اس کی اپنی گڑیوی بات تھی اور کوئی کیسے دیکھ سکتا تھا اس کو اس نے جیسے ہی جہاں وہ جبرائیل علیہ السلام کے گوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی اٹھا لی فقبستو قبضتن من اثار رسول بس میں نے ایک مٹھی بھر لی اثار رسول اس مبلہ کی اس پیامبر کی جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر جس وقت جو ہے وہ اس نے لوگوں نے پنابستو ہا پھر ڈال دیا کس پہ ڈال دیا کہ وہ لوگ بنی اسرائیل والے جو اس زیور کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے یہ مالگ نیمت ہے یا کیا جیسے میں نے کل مختلف روایت اس کی بتائی تھی کہ ایک روایت تو یہ تھی کہ وہ فیرون جب ڈوبا ہے تو سطح اس سے جو ہے وہ باہر آ گیا سارے کا سارا جو ہے وہ سونا چاہت دی اور انہوں نے کٹھا کر لیا پھر انہوں نے کہا یہ مالگ نیمت اس وقت تک حلال نہیں تھا کیا ہمیں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے کیا کریں اس کو آگ لگا دیتے ہیں غرون علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ آگ لگا دو گڑے میں ڈال کے آگ لگا دی یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈھال کے ایک جو ہے بچڑے کی شکل جو ہے وہ دے دی اور دوسری روایت اس میں ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے تو باوجود اس کے کہ غلام تھے کبتیوں کے مصریوں کے اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ نہایت امین امانتدار سمجھا جاتا تھا اور جب مصر چھوڑا انہوں نے بنی اسرائیل نے تو ان کے پاس وہ امانتیں موجود تھی اور جب وہ آگے دریاء پار کر کے تو اس وقت ان کو لگا کہ یہ امانتیں وہ لوگ تو اب واپس لیں گے بھی نہیں جو وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ غرق ہو چکے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے تو اس بوجھ تلی انہوں نے سب کے سب جو ہے وہ زیور جو ہے وہ اتار پھینکا تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا فرنا بس توہا پس اس نے جو ہے وہ ڈال دی اس میں جیسے وقت وہ ڈالا ڈالنے کے بعد سنار تھا اس نے وہ خاک جو مٹی جو جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے پان تلے سے اٹھائی تھی وہ مٹی اس کی ڈال دی وہ قضاری کا سوالت لی نفسی اور اس کے دل نے یہی بات اس کے لیے جا ہے وہ اس کو فسلا دیا تھا اس کو ٹرپ کر دیا تھا کہ یہ کر من مانی مراد پوری ہوگی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کام کو ایسے کر لیں تو پھر جو تجی چاہے گا جس میں چاہے گا تو اس ہندگی ڈال دے گا یہ اس کے دل نے ایک بات گھڑی تھی اور اسی گھڑی کے اس نے جو اس میں ڈال دیا اور اس سے بعد وہ بان بان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ کہاں چلا گیا رب لینے کے لیے تم لوگ رب ڈونٹے تھے یہ علاہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے پڑا ہوا ہے موسیٰ کہیں بھول گیا ہے اب اس کے بعد جب اس نے یہ کیا لوگ اس کے پیسے لگ گیا تو پھر اس کے بعد سزا اس کو سنائے گی کالا فاز پس جا تُجھ سلا جا کیا سلا جا فَإِنَّا لَقَافِ الْحَيَاتِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ کہ تم اب یہ کہتا پھرے گا ساری عمر کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگو کہ مجھے ہاتھ مت لگو جو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑ جاتا اور اس کو خود بھی وہ خود بھی بخار بھی مطلع ہو جاتا اور پھر وہ اتنا ہی لوگوں سے مطلب کیا کہ وہ اچھوت ہو گیا کہ جس کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ بخار چڑ جائے وہ پھر لوگ اس سے دور رہنے لگے وہ خود بھی لوگوں سے یہی کہتا کہتا پھر اس نے جو ہے وہ عبادیاں چھوڑی عبادیاں چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گیا اور جنگلوں کی طرف نکل جانے کے بعد جا وہ پھر وہیں کہیں مر کھپ گیا یہ تھی اس کی دنیاوی سزا لیکن ساتھ یہ کہا کہ ایک اور وعدہ تیرے ساتھ یہ ہے وہ کیا گیا ہے وہ وعدہ کیا کیا گیا ہوا ہے وہ وہی وعدہ ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ہمیں اٹھائے گا ہمیں ہمارے عمال کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دے گا اچھے عمال کی ہوں گے ہم وہاں پہ جو ہے اگر ہم نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھیں گے برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھیں گے تو یہ دوسرا وعدہ اسے کہا گیا ہے کہ جو وعدہ تیرے ساتھ کیا گیا ہے یہ دنیا میں جو سزا ملتی ہے یہ سزا کافی نہیں ہوتی دنیا میں جو جزا ہوتی ہے یا جو بدلہ ہوتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی وہ فردہ ٹائم بینگ جو ہے وہ اس کا مدعوہ ہوتا ہے اصل اس کا بدلہ جو ہے وہ روز آخر جو ہے ملے گا جیسے اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک اگر بم بلاس کوئی شخص کرتا اور اس میں پچاس لوگ مر جاتے ہیں تو کیا اس بم پھارنے والے کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ اس کو پکڑ کے جاہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے دیکھئے وہ تو آپ نے اس کو پکڑا جیل میں ڈالا اس لیے کہ یہ فردر نہ کر سکے اب جو اس کے جاہے وہ آفٹر ایفٹس آئیں ان فیملیز کے اوپر ان بیواؤں کے اوپر ان یتیموں کے اوپر ان بڑے ماں باپ کے اوپر اس کا مدعوہ کیسے ہوگا تو دیر شڈ بی اڈے ایک دن ایسا ہونا چاہیے ساری چیزیں جو وہ اکانٹ فار کی جائیں اور وہ جہاں رہتی نسلوں تک جتنے اس کے آفٹر ایفٹس سے وہ سارے کے سارے اکانٹ کیے جائیں اور پھر ان کا بدلہ دیا جائیں اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بھلائی کرتا ہے کسی کے گھجتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اس بچے کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں اس نے اب وہ بچہ اس کے لیے جو پھر جہو ملے گا تو یہاں پہ بھی کہا گیا دنیاوی تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تُو کہتا پھر ایک گب کہ مجھے مچ ہو مجھے مچ ہو اور ایک آخرہ ہے جس کا آخرہ ہے جس کا بھی تُو خلاف نہیں کر سکے گا وہ دن بھی تجھے دیکھنا پڑے گا اور وہ تیری عبدی سزا ہوگی جہنم کی اور پھر اگر تُو کہتا ہے کہ یہ رب تھا تو دیکھ اب اس رب کی طرف یہ وہ رب ہے جس کو جاہو ہم جلا کے راک کرنے والے ہیں جس کو ہم نے جلا دیں گے ہم اگر یہ رب ہوتا تو پھر یہ اس طرح مویا پڑا ہوتا کہ لوگ اس کو اٹھا کے جاہو آگ میں جاہو آگ کی نظر کر دیتے اس کو جلا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے پردے پردے اس کو رضا رضا کر دیتے یہ ہے تمہارا رب یہ وہ سبق تھا جو نہ صرف اس کو کہا گیا بلکہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی جو گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے ان کو یہ دکھایا گیا کہ یہ ہے تمہارا رب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہیں وہ تمہارے رب اس سے پوچھو کس نے ان کو جاہو توڑا پڑا ہے جس نے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک کے کندے بھی کلھڑا رکھ کے چلے گئے اور پوچھنے لگے لوگوں نے آکے کہا کس نے کیا انہیں کہا اس سے پوچھ لو یہ بتا دے گا تمہیں کہ کس نے کیا ہے تو یہاں پہ بھی اس کے سامنے جہاں وہ یہ کہا گیا کہ دیکھ آپ نے اس مبوت کی طرف جو سوکالتو نے اپنا رب بنایا تھا اگر وہ ایسا ہے تو اسے کہا اٹھے اور اٹھ کے جہاں وہ اپنے آپ کو جہاں وہ بچائے جس کے اوپر تو بیٹھا یقیناً ہم اس کو جلا دیں گے اس کو جلا دیا گیا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریاء میں بہا دیں گے اور اس کی راکھ جو ہے وہ بعد میں دریاء میں بخا دی گئی اور کہا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ جو گھوسالہ پرستے انہوں نے بعد میں اس دریاء کا پانی بھی پی لیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے رنگ زرد ہو گیا اور پھر پتا چل گیا اس میں سے بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں کی تھی پتا چل گیا کہ کون کون تھاجس نے بت کی پوجا کی تھی کون کون اللہ کی راکھ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جب وہ سارے پتا چل گیا تو پھر ہم اس سے پہلے بھی سورہ عراف میں بھی اور پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ ان کے لیے کیا سزا دی گئی ان کو یہ سزا دی گئی کہ اپنے نفسوں کو خود قتل کرو اپنے نفسوں سے قتل سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے کسی نے بھبت پرستی کی ہے تو اس کا باپ جو موہد ہے جو توحید والا ہے وہ اس کو قتل کرے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بھائی بھائی کو اس طرح قتل کیا گیا اور پھر قتل کرنے کے بعد جب ان کی اللہ نے توبہ قبول کر لی پھر ان کے لیے شہیدوں کا رتبہ بھی ان کو دے دیا گیا اور ان کو معاف کر دیا گیا تو یہ وہ وہ تمہارا رب تھا جس کو تم کہتے تھے اس کو ہم جلا کر راک کریں گے اور ریضہ ریضہ کر کے دریاں میں بہا دیں گے اگر یہ رب ہوتا تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اصل بات یہ ہے لوگو انما الہکم اللہ تم سب کا الہ ایک اللہ ہے اصل بات یہ جو کہتے ہیں انما یہ انما سپر لیٹر ڈگری ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے جو مور پہ جو پتھر پہ لکیر ہے نا وہ یہی بات ہے انما کہ بات یہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے الہکم اللہ کہ تمہارا الہ اللہ ہے تمہارا معبود اللہ ہے وہ ہوتا تو آپ کو بچا لیتا جو محتاج تھا اللہ بھی کون کون اللہ لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے وہ ذرے ذرے دانے دانے کے اوپر اس کی نظر ہے کوئی چیز جو ہے وہ اس کے علم سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے ہر چیز کے اوپر علم اس کا علم حاوی ہے تم بات سوچتے بعد میں ہو پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ علم میں ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بیان ہوا اس کے بعد اس کی غرض بتائی جائے گی اگلی آیت کریمہ میں کہ ہم اس طرح جو ہے وہ آپ کو بیان کرتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ تم جس کو پکڑ کے جو ہے وہ اپنے تین مابود بنا لیتے ہو مابود وہ نہیں ہے مابود وہی ہے جو پروردگار ہے اس کائنات کا جو ہر چیز کا جو ہے وہ جو دنیا کی ہر چیز کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی مثال آپ ہے وہ اپنی ذات میں یکتہ ہے اس جیسا اور کوئی نہیں انشاءاللہ اسی سبق کو ہم کل آگے اور کنٹینیو کریں گے جزاکاللہ خیر سبحانکاللہمہ وابی حمدی رسول اللہ علیہ اللہ انتہ ستخفر کالا کہا سامرید تیرا کیا معاملہ ہے کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے پس میں نے ایک مٹھی اس کی برلی اس فرشتے کے قدموں سے مٹھی برلی پھر میں نے اس کو پھینگ اس میں ڈال دیا اور یہ بات میرے دل نے مجھے سمجھا دی کیسا کرے گا تو اس میں زندگی پڑھ جائے گی میں نے دل کی بات مان لی کالا اچھا اب تو جا تیرے دنیا کی سزا یہ ہے کہ تو زبان سے کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھو اور ایک وعدہ تیرے ساتھ اور بھی ہے اور یقیناً تو اس کے خلاف اس کو نہیں پائے گا اور وہ روز آخرت کا وعدہ ہے دیکھ اپنے اس مبود کی طرف جس کو جس کو تو پوچھتا تھا جس کے اوپر تو بیٹھا جمع رہتا تھا کینہ اب ہم اس کو جہاں وہ جلا کر راک کر دیں گے اور پھر اس کی راک کو بھی دریاء میں بٹھا دیں گے اصل بات یہ ہے کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہارا الہ جو ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ جس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے وہ واحد ہے وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے وہ اپنی ذات میں یقتہ ہے ہر چیز کے اوپر اس کا علم مہید ہے جزاک اللہ خیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید ربنا لا تحمل لینا عسران کما حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا تاقتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انت السمیر علیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین یا رحم الرحیم